موسیقی 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 موسیقا 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 بلغام شہر کی سبجی ویسے بھی کافی بشروع ہے لہذا گوہا کو بڑے پیمانے پر بلغام سے سبجی کی گاڑیاں روزانا جاتی ہے پہلے ہی بلغام شہر میں دو سبجی منڈیوں کا مسئلہ ابھی تھما بھی نہیں ہے اور اب گوہا حکومت کی جانب سے گوہا کو سبجی کی خفت کے راستوں کو بند کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے جسے ایک اور پریشانی بلغام کے کسانوں کے ساتھ دلالوں کو بھی ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے گوہا حکومت نے کسانوں کی اجلاس میں یہ اعلان کیا کہ جلد گوہا حکومت خود ہی سبجی کی پیداوار کرنا شروع کرے گی گوہا خود مقتار ریاست بننا چاہتی ہے اور سبجی کی پیداوار جلد شروع ہونے والی سبجی کے ساتھ دیگر آناش کی پیداوار پر بھی تبادل ایک خیال کیا جارہا ہے اسے گوہا کے وزیراعلا پرموت ساونت نے کہا ہے وزیراعلا کی اس بیان کے بعد بلغام کے کسانوں دلالوں کی فکر میں اضافہ ہونے کے بعد بھی کئی جارے کیونکہ برسوں سے بلغام کی سبجی گوہا کو ٹرکوں کی ذریعے بھیجی جاتی ہے اور اس تجارت میں سینگڑوں لوگ اپنا کاروبار برسوں سے کرتے بھی آئے ہیں کئی تاجیر تو سبجی کے کاروبار میں ہیں میر بن چکے ہیں پر گوہا کی نئی پولیسی بلغام تاجیروں کو یقیناً اثر کر سکتی ہے گیر اندادی سکولوں کا ویسے بھی سروے کیا جارہا ہے اور کئی سکولوں کو بند کرنے کا نوٹیز بھی دیے جانے کی بات کئی جارہا ہے لہٰذا آپ گیر اندادی سکولوں کی بڑی عمارتوں میں جو سکول چلائے جارہے ہیں اب تک گھرپٹی آدھا نہیں کی گئی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ سکولوں کے آٹھ میں کئی سکولی عمارتوں کی گھرپٹی آدھا نہیں کی جاتی لہٰذا کارپوریشن کی جانب سے گیر اندادی سکولوں سے سو فیصد گھرپٹی وصول کی جائے گئے سی اعلان کارپوریشن کی جانب سے کیا گیا انجومن اسلام آرٹس کومرس اور سینس کالج میں چودہ ستمبر کو یو میں ہندی منائے گا اس اجلاس میں وطور مہمانے خصوصی نیاز احمد نالبن صدر جلسائیم کے نداف اور ہندی پروفیسر ڈاکٹر آر آئی آئی بڑی موجود تھے یو میں ہندی کے موقع پر کسیر تعداد میں طلبہ شریک رکھت ویسز اور ایسے میں کامیاب طلبہوں کو انہامات سے بھی اس وقت نواز آ گیا موسیقی 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 استعمال میں لانا یہ سب سے ایمپورٹن ہے اور چاہے وہ ایرودی ہو چاہے انگلیس ہو چاہے کوئی آر لینگلی ہو جو انسان بھاشا میں مہرت حاصل کر لیتا ہے وہ کامیام ہے آپ کو بتاوگا کہ امین سہینینوں کا نام سنی ہے امین سہینینوں ریڈیو پر آتے ہیں ابھی ترینوں کی کام سنے وہ بہت ہی ایک سا پاتھا پر تنکہ تنہ کا گیت مالا بھونکو ایک پرگرام آنا اور بینل بھائیو بھٹوا پیا یہ دہ تنہا ہی سے سکتا ہے امین سہینین یہاں م喝تا ہے آج بھی بھولتا ہے آج بھی ہیں اینا بہت ہوتے ہیں بچےام Freel ے ว کارج کہ اجنے صاحب چاہتے ہیں ترتیبہ لینے ترامر اچھینا کریں آپ پاس ہو سکتے ہیں پورے ہنگوستان میں بھولی جانے والی دوان ہے اور اس کو پہلے بھولی سنیتا جیسے ہی بیش آدار ہوتا ہے آدار ہونے کے پاس وہ ہنگوستان کو چلانے کے لیے کسی لیے بھاشا کی لگو تھی اس بھاشا کو سبی لوگوں کے سمتر کے مادر سے اور ساتھ ہاتھ دیوانوں کے مادر سے اور سبھی ہمارے دیش آدار ہونے کے پاس سبھی دیوانوں میں مہین کا ایک درنے لیا کہ سبھی بھولی جانے والی یہ اہم دیوان ہے وہ ہنگوستان ہے پھر ہنگوستان ہے ہنگوستان ہے ہنگوستان ہے سکتر کیسے لوگ دیوستان میں بھولتے ہیں بروزی توار پچیس ستمبر کو ڈاکٹر آتیک رنگریز اے آر سی فیزیو تیرفی ڈینٹل کلینک اصد خان سو سائٹی میں مفت ہڈیوں جوڑوں کڈنی اور ڈینٹل چیکپ رکھا گیا ارٹوپیڈک سرجن مجھو دن نداف اور کڈنی کے ماہی ڈاکٹر نزیر احمد مولا ڈینٹیش ڈاکٹر آفراز رنگریز آپ کے خدمات کے لیے سبت دس بجے سے دو پر ایک بجے تک حاضر رہیں گے تمام سے گزارش ہے کہ اس پری میڈکل کیام کا فائدہ اٹھائے آج بلگام ڈی سی دفتر میں ایک معذور شخص نے ڈی سی دفتر میں ویلچیر دستیاب کرنے کی مانگ کی واقعی ایک آنکھ کھننے والی واردات کہہ سکتے ہیں کیونکہ روزانہ کئی لوگ اپنی فریاد لے ڈی سی دفتر آتے ہیں پر کبھی معذور لوگوں کے بارے میں اب تک کسی نے کیسے نہیں سوچا یہ بھی بات کا بھی لیتوجہ ہے لہٰذا آج معذور شخص نے اپنی مانگ رکھتے ہوئے کہا کہ معذور لوگوں کے بھی حق ہوتے لہٰذا ہمارے لیے اور بھی دیگر معذور لوگوں کو ڈی سی سے ملاقات کرنے کے لیے ویلچیر کو رکھا جائے تاکہ ڈی سی دفتر تک پہنچنے میں معذور لوگوں کو تکلیف نہ ہو اور آسان ہو جائے خبروں کا سلزلہ یو ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہے تیارنو شکریہ ڈال